در نبی پر پڑا رہوں گا پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا کبھی تو قسمت کھلے گی میری کبھی تو میرا سلام ہوگا در نبی پر پڑا رہوں گا پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا خلاف ماشوق کچھ ہوا ہے نہ کوئی عاشق سے کام ہوگا خلاف ماشوق کچھ ہوا ہے نہ کوئی عاشق سے کام ہوگا خدا بھی ہوگا تو دھر ہی اے دل جہ دھر وہ آلی مقام ہوگا در نبی پر پڑا رہوں گا پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا ہی رہنے سے کام ہوگا کیے ہی جاؤں گارز مطلب ملے گا جب تک نہ دل کا مطلب کیے ہی جاؤں گارز مطلب ملے گا جب تک نہ دل کا مطلب نہ شام مطلب کی صبح ہوگی نہ یہ فسانہ تمام ہوگا در نبی پر پڑا رہوں گا بڑے ہی رہنے سے کام ہوگا جو دل سے ہے مائلِ پیام بھنے جی سر ہماری پہلے دن سے یہ کوشش ہے کہ جہاں فیتری جو اطاعت ہے بہت ضروری ہے کیونکہ آپ کے مخاطفین تو ساتھ بیٹھے ہیں وہ آپ کو ٹارگیٹ بھی کرتے ہیں آپ کو انسانی پہنچاتے ہیں اور ہمارے کئی طرح کے مسائلیں صحافیوں خاصتہ ہیں مواجیتی مسئلہ اہم مسئلہ ہیں تو یہ سارے مسائل اس وقت حال ہوں گے جب ہم اطاعت بھی بات کریں گے ان ملجل کے جو ہمارے مین مسائل اس کو ٹارگیٹ بنائیں گے اس وقت مسائل حال ہوں گے جب آپ مشترقہ طور پر جلد کریں گے تو ہماری پہلے دن سے یہ کوشش ہے کہ آج آپ نے دیکھے کہ تمام گروپ کے لوگ یہاں بٹھے ہیں تمام صحافی باہر کے لوگ شاستدان سوشل ورکر سب بھی ہاں موجود ہیں اس کی وجہ صرف یہی تھی کہ کوشش یہی تھی کہ ہم جو ہیں لوگوں کو قریب لائیں اور ٹارگیٹ ہمارا وہی ہے کہ ہمارے مسائل ہوں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ آج اس محبت کے حوالے سے ہمارا بڑا پیغام گیا ہے اور خرشید اباسی صاحب لیاغر رانہ صاحب آغا خالد صاحب ہمارے محزبان تھے اور بہت اچھی بات یہ تھی کہ انہوں نے صرف اپنے ارکان کے لیے نہیں بلکہ کراچی کے تمام سینئر صحافیوں کو یہاں مدوق کیا چاہے وہ ان کی تنظیم سے تعلق رکھتے ہوں یا نہ رکھتے ہوں اور یہ ایک بڑی خوشائند بات ہے کہ انہوں نے صحافیوں کو یقجہ کرنے کی کوشش کی اس وقت صحافی جس مسائل سے اور جس پریشانی سے دوچار ہیں ان کے حل کا واحد راستہ یہ ہے کہ صحافی متحد ہوں اور متحد ہوں گے تو اپنے مسائل کو بہتر انداز میں حل کرا سکیں گے بہت بہت شکریہ جناب آج کا خوبصورت پروگرام رہا پی ایف یو جے کو مبارک بات دیتی ہوں کہ ایک اچھا اور منظم پروگرام آرگنائز کیا ہے سب لوگوں کو مل بیٹھنے کا موقع ملا ہے اور آج چونکہ یہ بڑی رات بھی ہے ہم سب دعا گو بھی ہیں کہ پاکستان میں جو مسائل ہیں جو سیاسی طور پہ ایک چیلنج کا ہم سامنا کر رہے ہیں ہم اس کو جلد از جلد اس سے نپٹ لیں چاہے آپ کراچی سے لے کر کشمیر تک کے آج جو ایک سیاسی بہران درپیش ہے پاکستان کو تو جتنے بھی صحافی برادری ہے میرے خیال سے اس وقت ان کو ایک مجاہد کا کردار ادا کرنا چاہیے اور ایک سپسالار کی طرح آگے آنا چاہیے جہاں پر اداروں کے درمیان اور عوام کے درمیان اور حکومت کے درمیان جو ایک اچھا بہترین کردار ادا کر سکتے ہیں وہ صحافی برادری ہے تو میری گزارش ہے آپ سب سے کہ آئیے آگے بھڑیے اور اس ملک کو ایک اچھے اور مستقم اور پروگریسیو وے میں لے کے جانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں بہت شکریہ بہت شکریہ کہ آپ نے بھی مجھ سے پوچھا ہے اصل بات یہ ہے کہ یہ ملنے جلنے کا احتوام ہوتے رہنا چاہیے اور پی ایف یو جے جو ہے ایک پروفیشنل باڈی ہے اس کی پلانٹ یونین جس کے ہم میمبر ہیں وہ کی ایو جے کراچے یونین اور جنرلیس وہ بھی ایک پروفیشنل باڈی ہے اور ان پروفیشنل باڈیز کو چاہیے کہ اپنے ہاں ساتھیوں کے پرانہ تربیت کا بھی احتمام کریں اس سے یہ ہوگا کہ جو ایک بنیادی کام کرنا ہے ان تنظیموں نے یعنی تحفظ روزگار کا جس سے آزادی اظہار جس کا ایک لازمی جزو ہے اس کے لیے لوگوں کو زیادہ طاقت حاصل ہوگی آپ کے تمام ارکان زیادہ مضبوط ہوں گے اور آپ کو اپنا کام کرنا وہ آپ کے لیے آسان ہو سکے گا حاصل کے بات یہی ہے کہ اگر سب کو مل جل کر کرنا چاہیے اپنے اختلافات کو دور کرنا چاہیے اور یہ بہت ہی اہم وقت ہے اس وقت ملنا جلنا اور ایک ہونا وقت کی ضرورت ہے بہت شکریہ صابر صاحب دیکھیں آج کی جو تقریب ہے یہ پی ایف یو جے کی جانب سے رکھی گئی ہے صاحبیوں کے عزاز میں تقریب ہے صاحبی مہمان ہیں صاحبی میزوان ہیں اور میں خیال میں بڑا اچھا ایک تاثر آپ دیکھیں یہاں پہ ہے کہ تمامی گروپ سے تعلق رکھنا والے جو صاحبی ہیں وہ یہاں پہ پریٹ فارم پہ کراچی پیس کلپ کے جمع ہیں اور بلا کسی تفریق کے بیٹھیں افطار کر رہے ہیں خوشی کے علامات جو آپس میں شیئر کر رہے ہیں تو ایک اچھی ایک روایت ہے بہت سہتمند روایت ہے کہ اس طرح محفلیں ہونی چاہیے لوگوں کو آپس میں ملنا بیٹھنا چاہیے اور جو ہے تبادلہ خیال کرنا چاہیے یہی پریس کلپ کا حسون ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہمارا گھر ہے پریس کلپ اب آپ دیکھیں ایک گھر کی طرح ایک گھر والوں کی طرح ایک برادری کی طرح تمام لوگ یہاں جمع ہیں بیٹھے میں بہت جوش و خوش ہے بہت خوشی ہے اور ایک دوسرے سے مل رہے ہیں آج کی اس تقریب کے توسط سے میں ایک اور پیغام جو ہے وہ دینا چاہتا ہوں ہمارے جو میڈیا کے جو مالکان ہیں ان کو الیکٹونک اور پرنٹ کہ آپ دیکھیں کہ بیروزگاری ہے مہنگائی جو ہے روچ پہ اشیاء سرف جو ہے وہ عام آدمی کی جو ہے وہ پہنچ سے دور ہو گئی ہیں تو اس میں میری ایک درخواست ہے کہ جو بھی میڈیا ہوسیت جہاں پہ جو ہے وہ ان کے ملازمین کی تنخائیں پینڈنگ ہیں کوشش کریں کہ رمضان سے ایس سے پہلے جو ہے ان کو جو ہے ادا کر دیا جائے اس کے علاوہ جو ہے مہنگائی الاؤنس بھی جو ہے وہ دیا جائے میڈیا ورکرز کو اس لئے کہ میڈیا ورکرز جو ہیں ان کے پاس کوئی متبادل جو ہے وہ کمائی کا ذریعہ نہیں ہے وہ ایک ہی جوب کرتے ہیں وہ اسی میں دس سے بار گھنٹے ان کے سرف ہو جاتے ہیں تو ان کو موقع ہی نہیں ملتا کہ کوئی دوسری یا تیسری کو جوب کریں تو میرے خیال ہے کہ ایک تو مہنگائی الاؤنس جو ہے اس کا اعلان کرنا چاہیے اس کے علاوہ جو تنخائیں روکیمی ہیں وہ تنخائیں بروقت ادا کرنی چاہیے اور آگی کے لئے بھی جو ہے وہ میڈیا مالکان کو جو ہے نا کوئی پیکج لانا چاہیے کہ جو مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے بجٹ دیکھیں کہاں سے کہاں پہنچ گیا اور تنخہ جو ہے وہ وہیں موجود ہے تو اس پہ جو ہے وہ میڈیا کے جو ورکرز ہیں ان کے لئے بھی ان کے دادرسی کے لئے کوئی منصوبہ بندی جو ہے نا کی جانے چاہیے میں امید کرتا ہوں کہ میڈیا مالکان اور حکومت جو ہے سندھ کی حکومت اور فیڈرل گورنمنٹ دونوں مل کے جو ہے اس پہ بھی کوئی کانون سازی کریں کہ کس طرح جو ہے ہمارے میڈیا ورکرز ان کی جو ہے وہ حالات کو بہتر بنایا جا سکیں بہت شکریہ چینل ٹھنگ ٹی وی ڈی کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دمائیں تاکہ ہماری نئے آنے ویڈیوز پر وقت آپ تک بہنچ سکیں شکریہ